بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوفلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور بیسیک ایم اس کا یہی ہے کہ چونکہ لیم ایس پہ آپ کو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں سان ٹائم سان کلیر نہیں ہوتی سگنلز پر ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ باقی چپٹرز بھی جو آپ کے جونٹس ہیں وہ بھی سارے یہاں پہ ریکارڈنگ کر کے اسی طرح اپلوٹ کر دیے جائیں گے اور آپ کے لیے یہ بینیفیشل ہوگا now we have to start this unit number 8 unit number 7 کا میں نے آپ کو آڈیو بھیج دیا تھا unit number 8 جو آپ کا آ رہا ہے اس میں this is the academic writing 1 ٹھیک ہے اب جو بھی unit آپ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے contents دیکھ لیا کریں and next جو آپ کا آ جاتا ہے that is introduction ٹھیک ہے اب introduction آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے بیسک ایم جو ہم سیکھتے ہیں کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں بیسک ایم ہمارا یہ ہی ہوتا ہے we can communicate with the other people in a proper manner ٹھیک ہے جی اب now there are different instruments جو ہم use کر سکتے ہیں آپ کے verbal بھی ہیں written بھی ہیں ٹھیک ہے formal letters are there informal letters are there اس کی ڈیٹیل ہم آگے کریں گے jobs application ہم لکھتے ہیں resumes وہ ہم کرتے ہیں یہ سارا اس کے بارے میں آپ کو یہاں بتایا جائے گا objectives آپ کے آگئے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ پہلو objective ہے کہ formal and informal letters کیا ہوتے ہیں what's the difference and what type of language we have to use اور یہ کس طریقے سے ہم نے language use کرنی ہے کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ سارے کا سارا formal and informal letter میں ہم کریں گے پھر یہ ہے کہ memorandum کیا چیز ہے یہ جس کو memo بھی کہتے ہیں memorandum بھی کہتے ہیں کہاں پہ use ہوتا ہے مقصد اس کا کیا ہے پھر letter اور memorandum میں فرق کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا job application کیسے لکھنی ہے and ایک اچھا resume لکھنے کے لیے کون کون سے points ہیں this is the other thing that we will learn in this lecture or in this unit okay so now these I will also indicate this page numbers we are on page number 153 ٹھیک ہے 152 پہ آپ پہ objectives آگئیں اور 153 پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ وہی بات repeat ہو رہی ہے the basic aim of learning english languages to become fluent in communication in general and in written communication in particular ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سلے یہاں پہ books اور syllabus پڑھایا جا رہا ہے تو دو مقصد ہیں اس کے پہلی بات یہ کہ generally آپ کی vocabulary improve ہو and secondly especially when you are writing something تو اس کے لیے یہ آپ کا بہتر ہو جائے گا again letters, memos, job applications, cv writing یہ چیزیں ہم اس میں include کریں گے now what is the memorandum this is 8.1 ٹھیک ہے memorandum اسی کے بارے میں آپ کو details بتائے گئی ہیں اس کے internal purposes کونس ہیں آپ کو information کس سے request کر رہے ہیں کوئی announcement دے رہے ہیں کوئی policies ہیں ان کی outline آپ share کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے دوسری بات آپ نے جو یاد رکھنی ہے جو ہمارا memorandum ہوتا ہے وہ کسی بھی organization کے within استعمال ہوگا یعنی organization کے اندر usually اس کا جو استعمال ہوگا وہ communication within organization ہوگی ٹھیک ہے one person to one person بھی ہو سکتی ہے one person یا head جو آپ کے ہیں organization کے وعیز اول تمام جملہ زمین ہیں ان کو بھی وہ memo بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے and اسی کے جو paragraph پہ نیچے لکھا ہے many organizations use memo pads with pre-designed formats so if you are serving somewhere یہ جہاں کہیں پہ آپ job کر رہے ہیں no matter it's a school یا کوئی بھی organization ہے تو آپ کو بتا ہے کہ وہ letter pad اس کو ہم بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ایک format already بنا ہو ہوتا ہے یعنی اس organization کا نام لکھا ہوگا date لکھی ہوگی memo number لکھا ہوگا and then اس کے نیچے آپ according to that topic جو چیز آپ share کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں share کر سکتے ہیں نیچے آپ کو اس کا لکھنے کا طریقہ اس سے پہلو تو to لکھا آجاتا ہے ٹھیک ہے to سے کیا مراد ہے یعنی for the name of the persons to whom the memo is sent کس کے نام آپ بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے کس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں information بھیجنے آپ کس کو بھیجنا مقصود ہے ٹھیک ہے ان کا نام آجائے گا تو یہاں پہ courtesy titles these are packages اب missis لکھتے ہیں miss لکھتے ہیں mr لکھتے ہیں doctor لکھتے ہیں dean لکھتے ہیں all these words are there یہ ایک دوسرے کا honor کرنے کے لیے یا دوسرے کی respect کرنے کے لیے ہم یہ words اس میں use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سارے انہوں نے detail بتا دیئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو relationship between the writer and the address وہ آپ کو ہوتا ہے جب person جب higher ranks لکھتے ہیں تو اس میں پھر آپ نے title must include کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی اپنے سے higher rank کو آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے title must include کرنا ہے یعنی یہ ایک civilized ہونے کی نشانی ہے پولائٹنس آپ شو کر رہے ہیں دوسرے اس شخص کے لیے ٹھیک ہے اور اگر کئی لوگوں کے نام آپ سکر رہے ہیں یہ فتح memo is addressed to several persons list their names alphabetically کہ are in order of their seniority تو یہ چیز آپ نے یاد ہے کہ let's suppose there are ten people اب یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے رکھنا ہے کیونکہ لازم بات ہے کہ ہر ایک status is allowed they are belonging to different departments تو two things are there پہلے تنگ یہ ہے کہ seniority level یعنی جو سب سے senior ہے وہ سب سے پہلے اس کا نام آ جائے گا وہ اس کے بعد جو juniors ہیں ان کا نام نیچے آ جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ means that you are not sure about their seniority تو آسان اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو alphabetically arrange کر لیں alphabetically آپ arrange کریں گے this is the other way کہ وہ آرام سے یعنی A to Z آپ ان کو sequence دے کے اور وہ arrange کر لیں گے next آپ کہا جاتا ہے from اب from کا کیا مطلب ہے کہ کس کی طرف سے یہ letter آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ writers اپنا نام لکھیں گے ساتھ ان کی designation professional title یہ لکھ لیں گے it is not appropriate to use a courtesy or professional title with one's own name ٹھیک ہے important point ہے آپ نے اپنے نام کے ساتھ مثلا respected یا ایسا کوئی title نہیں لگانا جسے شو ہو رہا ہو کہ آپ اپنے آپ کی عزت کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھے یہ بات کیا نہیں ہم نے جو respectfully مخاطب کرنا ہے کس کو کرنا ہے یہ جس کے نام ہم memo لکھ رہے ہیں اور اپنا نام ہم نے اسی طرح لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پھر آپ کا ٹھیک ہے if you think that the address may not know you ہاں تو اگر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ جس بندے کا آپ نام لکھ رہے ہیں وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں تو اپنا جو introduction ہے وہ ہوئے آپ ساتھ اس میں کروا دیں گے پھر آپ memo need not to be signed but if you choose to sign it personalize it or to indicate authorization put your initial below or above or the right of your tie written name ٹھیک ہے اب چونکہ وہ ایک organization کی طرح سے لیٹر اس میں signature کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس signature کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے last آپ دیکھ لیں 8.1.2 جو آپ اب age number آرہا ہے 154 a memo is always official even if it is not signed ٹھیک ہے سمجھا گی بات کی یعنی اگر ہم اس پہ بھی signature نہیں بھی ہوئے ہوئے تو جو سارا پیڈ ہے writing پیڈ اس پہ نام لکھا ہوئے organization کا اس کا memo number لکھا ہوئے date لکھی ہوئی ہے it is authentic ٹھیک ہے یعنی یہ ہے پھر آپ کی date آ جائے گی تو date میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے full name of month لکھنا ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کی standard abbreviation ٹھیک ہے standard abbreviation کیا ہے فیب ہے ف ای بی یہی لکھی جائیں گے ف ای بی آر ف بی آر اس طرح ہم نہیں لکھیں گے جو standard ہے جو acceptable to all of the people تو وہی والی ہم اس میں لکھیں گے ٹھیک ہے پھر اس میں numerical آپ نے نہیں لکھنا ہے جیسے 24 2017 یہاں پہ date لکھی ہوئی ہے اب اس میں problem کیا آ سکتی ہے problem یہ آ سکتی ہے کہ in some countries یا foreign countries میں ہم تو سب سے پہلے دو لکھتے ہیں date کے لئے لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ کچھ countries میں دو آپ کا منت کے لئے لکھا جاتے ہیں یعنی اس دوسرا منت ہے یعنی یہ چار فروری پڑھا جائے گا instead of 2 April پڑھنے کے بجائے ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے 2nd 2017 یعنی اس میں کسی ایک سم کی confusion نہیں ہونی چاہیے clear date آپ نے mention کرنی ہے subject آپ لکھیں گے ٹھیک ہے جو بھی subject جو اس کا purpose ہے اور subject ہونا کیسا چاہیے بڑا concise اور appropriate ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ یعنی 5 5-6 لفظوں میں ہونا چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے جملہ ہم نے لکھنا ہے just in few words we have to write the subject ٹھیک ہے دو اس کی چیزیں informative اور concise concise میں بڑا مختصر سے ہونا چاہیے اور جامعہ ہونا چاہیے اور information آپ کی ساری اس میں موجود ہو ٹھیک ہے subject ہو گیا پھر آپ کی preparation ہے تو preparation کیا ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں دیکھیں memorandum یہ ایک formal چیز ہے اور اس میں خالی وہی والے words جو ہم نے use کرنا ہے جو کہ ہمیں ضرورت پڑھ سکتے ہیں یعنی جتنی بات ہم نے کرنی ہے اتنی بات ہم نے اس میں کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں you need to decide the exact objective of your memorandum سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا memorandum لکھنے کا مقصد کیا ہے what is to be achieved by sending this memo ٹھیک آپ کیا اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو single sentence بھی آپ کا ہو سکتا ہے یعنی just ایک sentence آپ نے لکھا اور وہ بھی آپ کا memo ہے ٹھیک ہے اگر ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں تو وہ ڈیٹیل بھی اس میں آپ دے سکتے ہیں then organization تو organizing یعنیزیشن ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی کہ اس بڑا organized way میں function ہوگا ہے what does this mean yes کیا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ smoothly systematically چلی ہے تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے جو ہم memo لکھ رہے ہیں تو ہم نے اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ ایک organized way میں ہو ٹھیک ہے یعنی جو آپ لکھ رہے ہیں وہ organized way میں ہو پھر style of memo آ جاتا ہے تو یہ میشہ بریف ہوتا ہے جیسے پہلے میں نے بات بتا ہے کہ یہ مختصر ہوگا جسٹ یہ بات آپ بتانا چاہ رہے ہیں خالی اسی میں ہوگی وہ make every effort to be plan direct and concise پہلی بات ہے plan بڑا سیمپل سو ہونا چاہیے یعنی بڑے hard words use کرنے کی ضرورت نہیں ہیں it should be very simple so that it is understandable by all of the persons جن کو ہم message پہنچانا چاہتے ہیں direct ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیدھی بات کرنی ہے اس میں کوئی گھوں یعنی گھما کے بات نہیں کرنی اور concise مختصر ہونا چاہیے لیکن یہ چیز کرتے ہوئے کہ اس چیز کا ہیار رکھنا ہے comfortable and natural style ٹھیک ہے اب direct کے یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی language استعمال کریں کہ جو اگلے بندوں کو pinch کرے یا polite language نہ ہو direct doesn't mean کہ comfortable ہو natural way ہو تو اس انداز سے اس کو ہم نے کرنا ہے اور memos آپ کے مجھے فارمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے فارمل informal آپ کو پتا ہوگا رسمی یا گہ رسمی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اور personal style ہے پھر اس میں سے یہ اس میں ایک لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ careful writers can achieve this style without sanctifying clarity grace or precision it helps right quickly if you pretend that you are speaking to someone sitting across the table you can achieve a more personal style یعنی جب ہم لیکھ رہے ہوتے ہیں میمو تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس سے ڈیکٹ بات کر رہے ہیں تو it will be easy for you کہ آپ آرام سے اس میں کھار رہے ہیں showy style نہیں کرنا ٹھیک ہے jargons وگر آپ نے استعمال نہیں کرنے complicated sentences اس میں use نہیں کرنے اور لیکن یہ سب ہوتے بھی آپ کا as all style کیا ہوگا وہ formal ہوگا سمجھے یہ میری بات کی یعنی یہ informal ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دو سے بات کر رہے ہیں family member سے بات کر رہے ہیں وہ مارا informal style ہے formal style کون سا ہوتا ہے کہ ہم ایک نپے طولے انداز میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ آپ ٹھیک ہے cordial یعنی ایک اس میں جیسے creepy یا گہرا یا لگاؤ والا رشتہ یہ ہونا چاہیے straight forward بات کرنی ہے lucid ایک توس بات کرنی ہے ٹھیک ہے ambiguity اس میں کوئی نہ ہو conversational style بھی رکھنا ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ کیا ہونا چاہیے ہوئے formal style آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ٹون جو آپ کی ہوگی وہ آپ کی neutral ہوگی یا neutral یا positive یعنی اس میں کوئی ایسا نہ لگے کہ آپ اسی کو criticize کر رہے ہیں یا کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں یا کسی کی بیجہ تعریف کر رہے ہیں یا کسی بھی بیجہ تنقید کر رہے ہیں یہ چیزیں اس میں نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہاں اوکی یعنی لکھا ہے کہ complaints are repriments وہ بھی آپ کے ہو سکتے ہیں یعنی آپ کسی کو warning دے رہے ہیں یا کسی کا behavior ایسا نہیں آپ اس کو ایک memorandum issue کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے یعنی لکھا ہے کہ ہمارا بڑا style فارمل ہونا چاہیے friendly ہونا چاہیے conversational ہونا چاہیے now these are some of the samples here یہ آپ خود پڑھیں گے پہلے لکھا ہے two from date self assessment form پھر یونیورسٹی سرکولر number one two three four requires all teaching staff انہیں سارے کا سارا بتا دیا ہے وائس پرنسپل نے کیا کرنا ہے تو یہ آپ خود پڑھ لیں گے ٹھیک ہے دوسری example یہ کیا ہے one of the person he is resigning from his service ٹھیک ہے تو انہوں نے اب یہاں بھی آپ ان کی language دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے استعمال کی ہے number one دیکھیں پہلے والی ایک line سمجھ لیں یہ ایک line پورے پورا پراغراف ہے ٹھیک ہے if you are showing like اس میں one two three four and five ٹھیک ہے five paragraphs آپ اس کو سمجھ لیں پہلے جو پراغراف ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک line کیسے I am writing to inform you on my intention to resign from INK holdings کوئی لمبی چوڑی بات نہیں یہ direct بات کی ہے کہ میرا پروگرام کیا بن رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے resign کرنا ہے اس کمپنی سے ٹھیک ہے next انہوں نے تھوڑی سی تعریف کر دیا like I have appreciated very much my four years working for the company the training has been excellent and I have gained valuable experience working within an efficient and professional team environment ٹھیک ہے یہ تعریف کر دیے چار سال میں نے یہاں پہ گزارے ہیں trainings میری بڑی اچھ ہوئی ہیں جو ماحول تھا میرا وہ بڑا اچھا تھا ٹھیک ہے In particular I have appreciated your personal guidance during these first years of my career ٹھیک ہے خاص طور پر جو میرا first year career تھا اس میں جو آپ نے میری help کی ہے I am very thankful to you ٹھیک ہے کی next year I feel now it is a time to further develop my knowledge and skills based in a different environment ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا لیٹر آپ لکھتے ہیں sometimes یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ملازمت چھوڑ رہے ہوں وہ اسی وجہ سے چھوڑ رہے ہوں کہ اس آفیس کا ماحول اچھا نہ ہو یا جو باس ہیں ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو لیکن یہ چیزیں اس میموں میں منشن نہیں کی جاتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی یعنی وہاں پہ آپ نے یہ ہی show کرنا ہے کہ بڑا اچھا وقت یہاں پہ میرا عذر ہے چونکہ یہ ایک افشن ریکارڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ ریکارڈ آپ کا سارے کی سارا یعنی جب تک وہ کمپنی قائم ہے یہ ایک افشن ریکارڈ یہاں پر قائم رہے گا یعنی اس میں رہے گا ہم نے بڑا سینسیبیلی بات کرنے ہوتی ہے اور بڑے نفتولے انداز میں اور بات ایسے کرنی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی گرج یا ایسی چیز زاہد نہ ہو ٹھیک ہے یہ دو دے دی ہیں دو فارمیٹس پہلا کیا ہے کس نے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کون ہیلپ کرے گا یہ سارے ڈیٹیل اور اگلی یہ ہے کہ آپ نے لائک ریجنل مینیجر کے نام وہ اپنے ریزینیشن کے اپلیکیشن دے رہے ہیں وہ کیسے ہوگی ٹھیک ہے ایک اور آپ کا ہے ایکسپورٹ آف جیمنٹ جیلی یہ ہے یہ بھی اس کو آپ خود پڑھ لیں ایزی ہے اور نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے اس میں شیڈیور فر اے سی ایم ایلیکٹرونکس بروشیرز ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ خود دیکھیں کہ کس طرح ہم نے دیا ہوئے کوئی فالتو اس میں انفرمیشن نہیں دی ہوئی جتنی بھی لفظ دیا ہوئے وہ بڑے ایزی لی انڈرسٹینڈبل ہیں اور بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اور ابھی بہتر ہے کہ آپ یہ لیکچر بیش ہے یہاں پہ سٹاپ کر کے پہلے یہ ایکٹیویٹی کر لیں یا پھر یہ ہے کہ جب پورا لیکچر سن لیں اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی کر لیں ایسے گوٹ تو write a memorandum to your staff giving them directions how to deal with a customer ٹھیک ہے ایک جنرل انسٹرکشن آپ دہ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ کہ اس طرح انہوں نے کسٹمر کو دینی ہے آہ ہاہ لائٹ ڈیل کو کیسے دینی ہے پھر ایڑ آفٹ ار ممو تو بیسینٹ تو سٹاپ ای ایمپارٹنس آف ایوی ایوی میمبر ممٹویشن طوراوی مینتینی کا کلین اور ٹایڈی آفیس سپیس ٹھیک ہے آفس میں صاف صفرہ ماہور رکھنا ہے سارے سارے میمبر اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں سو یہ ہمارا 8.1 آگیا ہے میموز کے حوالے سے تھنکیو ویری مچ اور اسے کے ساتھ دوسری ابھی جو دوسرا جو اپیلیٹرز وہ انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں سو تھنکیو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک سو بھی ڈسکسٹ آباؤڈ دیز میموز یا میموز آر میمو رینڈمز جو آفس میں استعمال ہوتے ہیں کس طرح کی لینگویج استعمال کرنی ہے کیا اس کا مقصد ہے نیچٹ ہمارا ٹاپک آ رہا ہے اٹس اون پیج نمبر ون فیفٹی سیون ٹھیک ہے جی ون فیفٹی سیون پیج ہے آپ کا اور اس کے بارے میں یہ کافی چیزیں معلوم ہیں جسٹن کو گو تھو کریں گے تو لیٹر آپ کی ڈوایڈ ہوتے ہیں فارمل میں اور ان فارمل میں ٹھیک ہے ان فارمل میں کیا ہے pagan آپ نے اپنے لشت داروں کو لکھ تیا دوستوں کو لکھ تیا یہ سارے سارے ان فارمل لیٹر ہیں فارمل منز آپ نے ایک سپیسفیک ادارے کو لکھنا ہے جو اپلیکیشنز آپ کی آ جاتی ہیں وہ ساری ساری فارمیٹس میں آ جاتی ہیں اب ناؤر دیفرنٹ سٹائل اس کے فارمیٹس دے دی ہیں بلاک ہے سیمپلیفائیڈ ہے موڈیفائیڈ بلاک ہے ہینگنگ انٹینٹیڈ ہے موڈیفائیڈ سیمی بلاک ہے میمو ہے یہ سارے دیفرنٹ اس کے فارمیٹس آ جاتے ہیں لائک یہ کس پہ اب ہم نے جو فوکس کرنا ہے وہ صرف بلاک سٹائل پہ کرنا ہے چکہ یہ بڑا ایزی ہے اور زیادہ تر یوز بھی ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایڈ ایوری پارٹ اپ کاریٹس سٹارٹس ویڈ ایڈ لیفٹ مارچن ویڈ سپیس بیٹوین ایج پارٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کا سارے سارا ہاتھ جتنے بھی آپ کے پارٹس ہیں وہ سارے لیفٹ سائٹس سے سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی نو پارٹس اس کے کہنے سے پہلے کون سے ہیں پہلے تو آپ کا آگیا ہے لیٹر ہیٹ جس میں آپ رائٹر کا ایڈرس لیں گے ڈیٹ آگئی ہے انسائٹ ایڈرس آگیا ہے یعنی جس کو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سبجیٹ آگیا آپ کے آپشنل ہے سلیوٹیشن آپ کہیں گے ڈیر سر ڈیر میڈام جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ آ جائے گا کانپریمنٹری کلوز آ جائے گا اور انٹ پہ سگنیجرز آ جائیں گے یعنی the name of the person ڈیٹ اور سائن آپ کے آ جائیں گے now this explanation has been given up all these topics the very first that is letterhead letterhead اسی طرح ہے جیسے ہم نے میورین لبز میں دیکھا ہے کہ جو بھی کمپنی ہوگی اس کا ایک لیٹر پیڈ ہوگا اور اس کا ایک پراپر فارمیٹ ہوگا اوپر نام لکھا جائے گا یہ آپ کا لیٹر ہے date ہم ڈسکس کر چکے ہیں inside ایڈرس کے جس کو آپ خاطر لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا ٹائٹل ہے نام سبجیٹ لائن یہ ضروری نہیں ہے ان فارمال لیٹر میں ہم سبجیٹ لائن نہیں لکھتے لکھیں گے ٹھیک ہوگیا جی اچھا then salutations آگئے salutations اس میں یہ ہے کہ dear sir یہ سارے آپ لکھیں dear mr. bilal dear personal director ٹھیک ہے لیکن اس میں سے dear اسی کے لیے ہاتھ سے لکھیں گے یعنی آپ نے اس status کو دے کے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ سے کوئی سینئر ہے تو آپ dear کے بجائے respected word لکھیں گے ٹھیک ہے respected sir ٹھیک ہے جی body of letter آجاتی ہے سارا آپ reason بتائیں گے کس وجہ سے آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں اور reply کیسے کر رہے ہیں اور یہی آپ کا main part ہے business letter کا اور last میں آپ کے complimentary close آجاتے ہیں ٹھیک ہے yours truly respectfully yours sincerely cordially sincerely تو یہ سارے سارے words use کرنے ہیں اس میں ایک students ایک mistake کرتے ہیں کہ yours جب آپ لکھتے ہیں تو r اور s کے درمیان apostrophe use کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلط ہے کیسے ہو جائے گا yours truly y o u r s اور آگے t r u l y truly یعنی r اور s کے درمیان کوئی کامہ نہیں ہے ٹھیک ہے now یہ انہوں نے ایک سٹائلہ کو دے دیا the most appropriate in general situation is the last one the format will look like this تو یہ ایک format انہوں نے دے دیا page number 159 ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں انہوں نے extreme left سے start کیا ہے شروع میں آپ کا letter head آگیا ہے دے دیا date بتا دیا ہے ٹھیک ہے اور سبجیکٹ بتا دیا ہے آگے آپ نے ان کو کیسے مخاطر کیا dear mr طوحہ حالی ٹھیک ہے next two paragraphs اور last پہ کیا ہوئے sincerity اور signature زبیر نائیم نے اپنے signatures بھی کر دی ہیں اب اس کے درمیان اسی right side پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ date میں two three spaces آپ رکھیں گے inside address میں بھی two three spaces آپ کی ہوں گی salutation میں two three spaces ہیں body میں two spaces ہیں اور complementary end پہ آپ کی four spaces آپ کی آج آئیں گی یعنی ایک یہ type کرتے ہوئے اسی طرح گرہ پیبر پر لیکھ بھی رہیں تو آپ نے ان spaces کا خیار رکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک الگ الگ حصہ ہے اس letter کا ٹھیک ہے now on page number 160 this is an example of business letter یہ آپ business letter آرہے محمد عمران street industries satellite tone راول بنی یہ سارا اس میں آگیا 14 of December date لیکھ لی ہے the manager کس کو لکھا جا رہے the manager citizen industries main راجہ وزار راول بنی ٹھیک ہے اور کیا لکھا جا رہے introducing our new sales representative just in one two three four five five words میں پوری بوری بات لکھ دی یعنی کہ جو ہی بندہ یہ subject پڑے گا اس کو فورا سمجھ آگیا کہ اس letter میں کیا لکھا ہوا ہوگا آگے ٹھیک ہے now I am happy to introduce a new sales representative Mr. Saffdar to you Saffdar will be in charge of servicing your account یہ سارے ایک سارے detail خود اس کو پڑھ دیں سمپل ایسے یہ چیز دیکھیں کہ one two three these three paragraph ساری بات بتا دیا پہلے بتا دیا نام کیا ہے سفتر نیجوں کی qualification بتا دیا اور لاز پہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے سفتر علی کو ہم آپ کے پاس بھیج رہیں and please call us if there is anything we can two weeks to personally introduce himself to discuss his monthly schedule and answer any questions you might have and sincerely آگے signature آجائیں اور نیچے لکھا محمد عمران ٹھیک ہے now formal letters ہیں many types of depending on the situation تو اب formal letters کون کون سے ہو سکتے ہیں یہ situation بھی depend کرتا ہے پہلی بات yes is not the letter of inquiry ٹھیک ہے کوئی بھی واقعہ ہوگیا جیسے آپ حبریں پڑھتے ہیں کوئی incident ہوتا ہے تو اس کی ایک جس کو محکمانہ inquiry کہتے ہیں یعنی جو محکمہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو جاتے ہیں sales letter پہ ہو سکتا ہے acknowledgement letters ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے order request letters ہیں آپ کسی چیز کے demand کر رہے ہیں کوئی شکایت کر رہے ہیں these are the complaint letters or adjustment letters بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور last claim letters جیسے warranty claim کرتے ہیں یا کوئی اور چیز تو یہ اس میں claim letters بھی آ جائیں گے اب اس ہی کے لحاظ سے یہاں پہ سارے انہوں نے بتا ہوئے پہلا making an inquiry آپ کسی چیز کے بارے میں information لے رہے ہیں پوچھ نا چاہ رہے ہیں تو that is making an inquiry اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے let's suppose to whom it may concern یہ بھی کافی letters میں آپ کو یہ لکھنا پڑے گا آپ کہتے ہیں جس سے بھی اس کا تعلق ہے ہمیں کوئی specific بندہ معلوم نہیں ہے کس کو ہم بتانا ہے تو ہم یہ لکھتے تھے to whom it may concern with reference to your advertisement in yesterday's new york time could you please send me a copy of your latest catalog I would also like to know if it is possible to make purchase online you just faithfully اور آگے signatures کر دی ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے بیٹ پڑھا کہ catalog کو کر رہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے catalog provide کر رہے اور secondly she is asking کہ مجھے یہ چاہیے کہ online purchase بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی آگے آپ کا sales letter ٹھیک ہے sales letter کیا ہے کہ آپ نے کوئی product بنائی اب وہ product آپ بیجنا چاہتے اور اس میں product بھی آجاتی آپ کی services بھی آجاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے new customers ہیں آپ یہاں بھی دیکھیں document mark یہ لکھنے والے اور Thomas R. Smith اس کو لکھ رہے ہیں دیکھیں Dear Mr. Smith ان کو مخاطب کیا Are you having trouble locating your important documents formatted correctly پہلا سوال ہی ایسا کیا اگلا بندہ سوچ میں پڑ جائے گا یہ میرا مسئلہ ہے کیا سوال پوچھا ہے آپ کے documents correct بھی فارمت نہیں ہو رہے تو اس سلسل میں آپ کو بھی پولم آرہی ہے ٹھیک ہے if you are like most business owners you have trouble finding the time to economically produce good looking documents this is why it is important to have a specialist take care of your most important documents ٹھیک ہے تو style آپ جیئے کریں اس طریقے سے وہ اگلے بندے کو convince کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے پہلے پوچھا آپ کو بھی پرابلم آرہی ہے اور ساتھ ہی بتایا کہ آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو آپ کیمتی documents کو اچھے طریقے سے format کر سکے جو اچھے طریقے سے بتاس کے تو then at documents makers we have the skills and experience to come in and help you make the best possible impression best possible impression impression آپ بنائیں گے may we stop buy and offer you a free estimate of how much it would cost to get your documents looking great ہم آپ کو cost بھی estimated cost وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں if so give us a call at and set up an appointment with one of your friendly operators دیکھیں یہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا with one of your operators رگر انہیں کہا یہ ساتھ friendly بھی use کر دی ہمارے operators بہت friendly ہیں and آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور last basic nature سا آگئے ہیں ٹھیک ہے ریپلائن ٹوئن انکوائری تو انکوائری ایک تو جی ہوتی ہے کہ ویسے آپ سے کوئی پروڈکٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے سامٹل جو تھا آپ کے افیشل انکوائری دونوں اس میں انکوائری کے بارے پوچھ رہے ریپلائن ٹوئن انکوائری بیزنس لیٹرز بیزنس لیٹرز میں آ جاتے ہیں سکسیسفول ریپلائن تو انکوائری کمپیٹ سیل آر لیڈ نیو سیل کسٹمر امریک انکوائری انٹرسٹ سپیسیف انفرمیشن اینڈ بیزنس پروسپیکٹ ٹھیک ہے تو یہ اس نے دے لیا اب دیکھیں پہلے انہیں جیکسن برادرز نام اپنا لکھتی ہے جنہوں نے پوچھا ہے تو اوپر پوچھا تھا نا انہیں اوکے 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 پرچیز آن لائن اوکے جیکس برادرز ڈاٹ کون تو انہیں کیا ہوا ہے کہ جیکس برادرز ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کا ایڈرس دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ آپ اس میں آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آہ یس اگر اوکے 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 آپ میرے واتس ایپ نمبر پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گروپ آپ بنا ہوا ہے اور اس کے علاوے یہ ہے کہ یہاں کومنٹس میں بھی آپ کوششن پوچھ سکتے ہیں براد نیکسٹ آپ کے آجاتے ہیں لیٹرز آف اکنالجمنٹ لیٹرز آف اکنالجمنٹ کیا چیز ہیں فر لیگل پرپس لیٹرز آف اکنالجمنٹ آف اریکویسٹیٹ ٹھیک ہے یا آپ کے لیگل پرپس یعنی کارنونی دور پر ہر چیز کا جیسے آپ ایک ریکارڈ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں کسی 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 چیز میں یہ ہے کہ آپ اکنالج کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے پرچیز کر دیا یا یہ ڈیل ہماری ہو گئی ہے آپ اس کو اکسیپٹ کر لیتے ہیں پھر پلیسنگ این آرڈر یہ دیکھیں یہ آرڈر ایک پلیس کیا گیا آپ خود اس کو پڑھیں مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اور میکنگ اکلیم آپ دیکھیں پیج نمبر ون سکسٹی فور میکنگ اکلیم ٹھیک ہے آن فارنچنیٹی پرمیر کا کلیم اگنسٹ آنسیٹسفیکٹری ورک ٹھیک ہے آنسیٹسفیکٹری ورک ہے وہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے کوئی پروڈکٹ آپ نے خرید دیا اس سے آپ سیڈسفائی نہیں ہے اس پہ بھی ہم کلیم کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں اس میں انگلوڈ ہیں پھر ایجیسٹنگ کلیم ٹھیک ہے اب گلتی ہوتی رہتی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی جو آپ کا سیسٹم چل رہا ہے آن لائن پر چیزنگ ہے یا کوئی بھی آپ کا سیسٹم ہے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹوٹلی فلالیس ہے ٹھیک ہے کوئی نوکی مسٹیک کوئی نوکی کسٹمرز سیٹسفائی نہیں ہوتے اس کے لیے یہ ہے کہ ایون در بیسٹ بزنس می میرے کا مسٹیک فرم ٹائم تو ٹائم ان دیس کیس یو می بھی کالڈ پون اس صورت میں آپ نے کیا ہوتا ہے اس کلیم کو ایجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ آپ کے ایک ایک اگزمپل دیتے ہیں کہ آپ ان سیٹسفائیڈ کسٹمرز کو آپ ان کا کلیم آپ ایجیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے اور اس میں ہوگا کیا لیٹس پوز آپ نے ایک موبائل فون لیا کسی بھی شاپ سے اب کیا ہوا کہ اب اس میں بھی پرابلم آگئی ہے نو آپ اس کو ان کے پاس چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سیٹسفائی کر کے بھیجیں ٹھیک ہے یہاں کوئی چیز سیل کر رہے ہیں یا کوئی سروس پروائیڈ کر رہے ہیں اور ایک تیری سام پرابلم بیدی پروڈکٹ تو یہاں اس کسٹمر کو سیٹسفائی کر رہے ہیں ہوگا کیا کہ اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے پروڈکٹ چھوڑ دیں گے اور خالی وہ ہی نہیں چھوڑیں گے اور جو ان کو ملے گا وہ کہیں گے جی فلان کے پاس نہیں جانا بکاز بکاز دی آر ناٹ فولفیلنگ دیر پرامیسز کہ جی پرامیس تو گیا تھا کہ آپ بفتہ یوز کریں ایڈنٹی یہ ہے وہ ہے بٹ اب وہ اس پہ اس کو فولفیل نہیں کر رہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ بیار انفرمل لیٹر انفرمل لیٹر سکونس ہیں فرینڈز کے نام فیملی میمبر کے نام یہ سارے انفرمل ہیں تو اس میں اوپننگ ہے باڈی بلاک ہے کلوزنگ سالیوٹیشن ہے اور سیگنیچر آپ کے آ جاتا ہے یہاں پہ ایک انہوں نے یہاں پہ انفرمل لیٹر کا دے دی ہے ٹھیک ہے خود اس کو پڑھیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے ہاں اب نیکسٹو ٹاپک آپ کا آرہے وہ آرہے دیفرنس بیٹوین میمو اور لیٹر ٹھیک ہے میمو 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 رینڈم ہم نے شروع میں کیے لیٹر بھی ہم نے کر دی ہو اب اس میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس میں دیتے دیتے ہیں پہلی بات یہ جو آپ کے بیزنس میمو ہوتے ہیں وہ آپ کے انٹرنل ہوتے ہیں انٹرنل مینز ویڈین این آرگنائزیشن یعنی اس آرگنائزیشن کے اندر اندر ہی ان کا تعلق ہوتا ہے آرگنائزیشن سے باہر ہمیں رینڈم نہیں بھیجتے ٹھیک ہے اور بیزنس لیٹر آپ ہیں اس میں بھی فارمل ہے میمو آپ کے شارٹ جو بہت زیادہ شارٹ ہوتے ہیں اور اس میں انفارمل ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو چیز آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ فارمیٹ ہم نے جیسے اوپر ڈسکس کر لی ہے میمو آپ کے شارٹ ہیں اور ریلٹیبلی پریسائس ہیں یعنی اس میں کام ڈیٹیل ہوتی میمو میں کیا ہوگا کہ آپ نے جو بات کی نہیں وہ سیدھی ڈیریکٹ کرنی ہے جیسے اوپر آپ نے پڑا تھا ریزائنیشن ہو کر رہے تو فرس ٹائم میں ہم نے بتا دی جی کہ میں نے ریزائن کرنے بس ٹھیک ہے آپ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں پوری کہانی ملے ٹھیک ہے اور اسی درہ مموز آپ کے انسائی دا ارگنیزیشن ہے پرن پیپل ٹو پیپل پیپل پرن دیپارٹمنٹ ٹو دیپارٹمنٹ اور لیٹر جو آپ کے وہ آؤٹ سائیڈ دا ارگنیزیشن ہے ٹھیک ہو گیا جو جو اپلوڈ اپلوڈ میں سی وی پیپلی اپنے آپ کو اس طرح پیزنٹ کرنا ہوتا ہے آپ اگلے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئی ہی آل دا ریکوائی کپی بیلیٹیز سو آئی مست بی سیلیکٹ آئی مست بی سیلیکٹ ٹھیک ہے نہیں آپ کی تمام ریکوائی منٹ پور میں پوری کر سکتا ہوں اس سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ریکوائی ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں نیم آگیا ہے آگیا سیلز ریپریزنٹیٹیو کے نام سے اپنی کشن دیکھ رہے ہیں پھر ایڈورٹیزمنٹ کا حوالہ دے دی ہے پھر ایکسپیرینس بتا دیا ہے پھر جاوگ کے بارے میں بتا دیا ہے ٹھیک ہے بی انگریش لیٹریچر ہے اور آسٹ والا آپ نے کیا بتا دی گا آگیا میٹ یو کنٹ ایو آفیس دبی اپیل 27 to determine if an interview may be arranged ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انٹری یو فار می کیا زمان کیسے استعمال کی یوز ہو ہے آگیا پہ ریزیو میں آجاتا ہے جس کو cv بھی کہتے ہیں فرحان احمد کی cv ہے contact number name date of birth cn ic number ویلیٹر status یہ ساری باتیں objectives بتا دی ہیں experiences بتا دی ہیں ایجوکیشن کے بارے میں ساری ڈیٹیل یہاں پر دی دی ہے کمپیوٹر سکیلز ہیں ایوارڈ ایوارڈ ایچیویمنٹ ہیں ٹیم پارٹسپیشن ٹھیک ہے کون کون سے ایویٹ میں پارٹسپیٹ کیا ہے پرسنل ایویویلٹی ہیں اور ریفرینس ہیں اور ریفرینس میں گیا کہ ہم پورے دی دیا گیا اس طرح 171 پہ بھی آپ دی دیا گیا تو سیلپ اسیسمنٹ پوسشن ہیں آپ کے پیج نمبر 172 پہ تو اس میں یہ ہے کہ write a memorandum to your employees informing them about upcoming workshop on skill development ٹھیک ہے تو یہ اپنے memorandum لکھنا ہے اوپر سے آپ دیکھ لیں یہ بڑا short so to the point ہو گا اور صرف آپ نے کیا بتانا ہے سکیل ڈیویلمنٹ پہ آ رہی ہے اور اس میں آپ لوگوں نے participate کر رہے ہیں رہے ہیں ڈیویل کے نام آپ نے لیپ ٹاوپ لی ہے ٹھیک ہے آ اونلائن مگوائے جیسے مگوائے آگئے اس میں کچھ پرابلم آگئی ہے آپ ڈیویل کے نام آپ نے خیالت لکھنا ہے کیا اس کے مسئلے ہیں پھر ٹریٹ کوپریشن کے نام آپ نے لکھنا ہے انہوں نے بتائیں کہ انہوں لانچ کی ہیں آپ اس کے بارے میں انفرمیشن آپ کو چاہیے میمو اور لیٹر میں کیا ڈیفرنس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جاب اپلکیشن یا پی آئیو یہ سائنس ٹیچرز چاہیے ہیں ان کو چاہیے ہیں جی ایکسپیرینس انفلوینس انگلیش ہے اور پرنسپل غالد روڑ گلبر تھری ان کو یہ سائنس ٹیچرز چاہیے ہیں کمپیوٹر سائنس ٹیچرز چاہیے ہیں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کے بتاتی کہ ساتھ ہی سی لکھنی ہے ٹھیک جی سو تین کی ویڈیو 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 وہ بھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دیے جائیں گے سو تین کی ویڈیو ویڈیو اللہ حافظ